اور ابھی ایک افسوسنا خبر شامل کریں گے میاچنوں سے جہاں معروف عالم دین عالمی شہرت یافتہ مولانا تارک جمیل کا بیٹا گولی لگنے سے جانبہک ہو گیا ہے مولانا تارک جمیل نے اپنے صاحبزادے کی موت کی تصدیق کر دی ہے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے حدثاتی موت نے محول کو سوگوار بنا دیا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں جگہ دے خاندانی ذرائع کے مطابق مولانا تارک جمیل کے تین بیٹے ہیں آسم جمیل درمیان والا بیٹا تھا اور اپنا بزنس چلا رہا تھا بیوروہیڈ ملتان تاہر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانے کے تاہر بتائے گا افسوسنا کے خبر سامنے آئی کس طرح یہ واقعہ پیش آیا بیکل یہ انتہائی افسوسنا خبر کچھ دیر قبل سامنے آئی ہے جہاں پر مولانا تارک جمیلی کے جو درمیان والے بیٹے ہیں آسم جمیل ان کی فائرنگ لگنے سے موت کو پولیس نے کنفرم کر دیا ہے اور اس کے براد جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں ان کو ستینے پر گولی لگی ہے گولی جو ہے وہ چھوٹے تسل کی ہے اور ابھی تک یہ ذرائع نے اس چیز کی تصدیق کی ہے تاہم اگر بات کریں پولیس ذرائع کی تو پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گولی ہے یہ ان کے فارم ہاؤس میں ہی چلی ہے اور تمام طرح واقع کی جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں آئی تی پنجاب نے بھی اس کی واقع کی ریپورٹ تلک کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر افسران ہیں فارنسک لیب ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں کام خاندانی ذرائع نے ہم کیا ہے کہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھے جہاں پر گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد جب لوگ وہاں پر پہنچے تو انہیں زخنی حالت میں پایا گیا اس کے بعد انہیں گریبی ہسپتال انتقل کیا گیا جہاں پر یہ جہاں پر نہ ہو سکے اور جو گولی ہے وہ ان کے سینے پر لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم سین سے اور فارنسک لیب دیگر بھی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں تاہم ابھی تک یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ ان کو کسی نے گولی ماری ہے یا پھر انہوں نے خود کشی کیا کیونکہ ابھی کچھ دیر میں جو حقائق ہیں وہ مزید سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تاہر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مولانا تارک جمیل خود ابھی تولمبہ میں موجود ہیں اسی جگہ پر موجود ہیں نہیں وہ ابھی وہاں پر موجود نہیں تھے وہ کئی ساتھ ہی اپنی کسی مصروفیات پر موجود تھے اور وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تاہم انہوں نے جیسا کہ اپنے ٹوئٹ میں بھی اس کو حادثاتی موض قرار دیا ہے اور اسی پہلو پر کولیس بھی مزید تفریش کر رہی ہے اور آئی جی پنجاب نے آرپیو ملتان سے بھی ریپورٹ ٹلک کر لی ہے جس پر ابھی کچھ دیرے مزید تفریش کر رہی ہے ماملے کی انویسٹیگیشن جاری ہے ابتدائی طور پر یہ حادثاتی واقعہ لگتا ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کیلئے تاہر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے